سلام علیکم how are you all guys کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ کی دوہوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو میں کافی دن سے بھی لوگ اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ میں بیزی تھی ایت کے دن تھے آپ کو بتا ہے رمضان رمضان کے بعد دید کے دنوں کی مصروفیات اس کے بعد پھر آج میں فری ہوئی ہوں تو انشاءاللہ آپ ڈیلی بیسس پھر میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گے کیا آپ لوگ کے ساتھ اپنی نئی سے نئی ریسے کی شیئر کیا کروں گی تو آج میں بنا رہی ہوں بلیک چنو والا پلاؤ تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے اینڈ پر مجھے کمنٹ سیکشن پر کمنٹس کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ ایٹ کریں گے اوائل میں یہ انین ہم نے یہ انین ایٹ کر لیے تو جب تک یہ انین براؤن ہوتے ہیں تو ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے ان کے براؤن ہونے کے بعد تو یہ دیکھیں اب ہمارے پیاز لائٹ سے براؤن ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں لیسن اور ادھرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے یہ 1.5 ٹی سپون ہے اس کیلئے کہ ہم اس کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک دو ٹی مٹر کٹے وے اور یہ اتنی ہے ہری میرچ مصالح بنانے کے بعد پھر ہمیں بلیک سنے ایڈ کر دیں گے اب آئل میں لائٹ سا فرائے کرنے کے بعد اس میں نمک خلدی اور یہ کوٹی ویمیچ ایڈ کریں گے ریڈ پسی ویمیچ میں اس لئے ایڈ نہیں کر ریڈ سا کلر اس رائس میں اچھا نہیں لگتا مصالح بنانے کے بعد اس میں لائٹ سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ جو تمارٹر وغیرے وہ آسانی سے آرام سے گل سکیں یہ دیکھئے زیادہ قوانٹیٹی میں پانی ایڈ نہیں کریں گے ہم لائٹ سا اتنا سا پانی ایڈ کریں گے جس میں ایڈی ٹماٹر اور جو باکی میں کلا وہ ایڈی لیس میں گل سکیں گے تقریباً یہ مسالہ ہمارا سائے ہو چکا ہے لائٹ سا اس کے بعد ہم اس میں بلیس میں ایڈ کریں گے اور اب ان کو ہم سائے کریں گے 5-6 منٹ تو جائز یہ مسالہ ہمارا بنانے کے ساتھ میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈی آئیڈ کریں گے کم ایڈی آئیڈ کریں گے کیا کہ ایسی کھٹچا ہو جاتا ہے آپ لوگ اپنی اضائیت کے بابی جیڈا میچا بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں میں ملتے ہیں , اپنی پاکاک رائس کی ضرورت ہے اسے پاکاکا کلو رائس کی ضرورت ہے رائسی ہے جب ہمارے پاس آدھا کلو رائس کی ضرورت ہے پانی اٹھ کریں گے رائس ہم نے آدھا بہتا پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھے زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ پہلے بھگو کے رکھیں پانی بھائیل ہوتا ہے اس میں رائس اٹھ کریں پانی اٹھ کریں پانی اٹھ کریں گھرہوٹا ہمیں جس کیوں ڈھا کریں پانی کہ میںیں آپ کو بتاہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں بھگو کے رکھ رکھتے ہیں اس سے ہوتا ہے کہ چاول ہمارے نرم بھی زیادہ نہیں بنتے اور کھڑا 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 رائس پانتا ہے پانی عید ہوتا ہے پانی دھائی ہوتا ہے پہلے پانی ہمیں آپ سے شیئر کرتی ہیں پانی ہمارا ڈھائی ہو چکے دم اور ساتھ ہی دال گرم اور یہ میں نے کل بنائی تھی تو میں نے سوچا کہ پرائیس میں اس دال کے ساتھ بھی کھاؤں گی اور اس کے علاوہ رائیتہ بھی بناوں گی رائیتے کے ریسپی میں آپ کو مطلب رائیتے کا جواب میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی ابھی ہم لگاتے ہیں اس کو دم تو گائز آپ لگانے لگیں ہم دم اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے رکھنے کے بعد ہم یہ جو اس کا رکھانے اس کو الٹا کریں گے الٹا کرنے کے بعد ہم اس بوٹل میں پانی جو میرا طریقہ ہے وزن دینا چاہیے کسی بھی جیس کا وزن دے سکتے ہیں اس بوٹل کے ساتھ آپ دم دے سکتے ہیں دس سے بارہ منٹ یہ اجسٹ ہو گئی اگر آپ کو نیکس بلکہ لاس میں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بھی دکھا دیوں اور یہ ہماری ڈال گرم اور یہ مونگ اور مصور کی ڈال ہے اور اس کی بھی میرا ریسپی آپ کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جیسے اس کا دم کھولوں گی میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور رائی تیک کی ویڈیو جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بنا کے وہ بھی آج شیئر کرتی ہوں تھنکس فور ووچنگ اور میرا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو گائز آپ نے کہا رب آؤٹ ٹین منٹس ہو چکے آپ ہم کھونے لگیں اس کا دم یہ دیکھئے پان کے ہمارے رائیس ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل بھی نرم نہیں ہوئے اور یہ کھڑے کھڑے رائیس بنے ہیں آپ کریں گے ہم اسے ڈیش آؤٹ تو یہ دیکھئے گائز ہم نے کر لیا ڈیش آؤٹ رائیس یہ دیکھیں کتنا پیارا گلر آیا ہے میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریں تو آپ شیئر کریں لائک کریں کمینٹس کریں اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ اس کو گھر میں بھی ٹرائے کریں تو اس کے بعد مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی